آپ کو اس اولٹ فیر کے بارے میں بتاتے ہیں جو اولمپک کھیلوں میں نہیں بلکہ رشیا اور یوکرین کے ید میں ہوا ہے یوکرین کی سینہ قریب تیس کلومیٹر تک رشیا کی سیما میں پرویش کر گئی ہے اور ایک بہت بڑے کشیطر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کشیطر کا نام ہے کرسک یوکرین کے ایک ہزار سے زیادہ سینک ٹینک اور توپ کے ساتھ رشیا میں پرویش کر گئے ہیں اور زبردست فائرنگ اور ڈرون سے حملے انہوں نے کیے ہیں اور یہ دعویہ انسٹیوٹ فور دہ سٹیڈی آف وار نے کیا ہے جو دنیا میں وارز کی یعنی ید کی سٹیڈی کرنے والی ایک سنس تھا ہے یوکرین کی یہ کاروائی رشیا کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے کیونکہ رشیا ایک ہفتے میں ید جیتنے کا دعویہ کر رہا تھا آپ یاد کیجئے آج سے ڈھائی ورش پہلے رشیا نے یہی کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے میں یوکرین کو کچل دیں گے لیکن اب اس ید کو ڈھائی ورش پورے ہونے والے ہیں اور ید جیتنا تو دور الٹا یوکرین کی سینہ اب رشیا کی زمین پر قبضہ کر رہی ہے یوکرین کی سینہ نے رشیا کے کئی حصوں پر اپنا جھنڈا پھیرا دیا ہے رشیا کے راشپتی ولادمیر پتین نے اس کشیتر میں امرجنسی کا اعلان کر دیا ہے امرجنسی گھوشت کر دی ہے اور سینکوں کی سنکھیا انہوں نے اپنی بڑھا دی ہے یوکرین کے ساملے کے بعد راشپتی پتین نے کہا کہ ان کا پہلا کام دشمن کو اپنے علاقے سے باہر خدیڑنا ہے راشپتی پتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ پہلے وہ آتنمشواس سے بھرے ہوئے تھے اور اب سے دو ڈھائی ورش پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ ایک ہفتے میں یوکرین کو جیت لیں گے پھر کہتے تھے کہ ایک ہفتہ نہیں کچھ ہفتے میں ہم یوکرین کو پوری طریقے سے اس یود میں ہرا دیں گے لیکن ڈھائی ورش کے بعد ستی یہ آگئی کہ آج لادمیر پتین کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں اپنا علاقہ خالی کرانا ہے اور دشمن کو واپس خدیڑنا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور یوکرین نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور رشیا کو بھی حیران کر دیا ہے ادھر یوکرین کے راشپتی ولودمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یہ حملہ رشیا کے حملے کا جواب ہے اور یوکرین یہ سندیش دینا چاہتا ہے کہ وہ بھی رشیا پر دباؤ ڈالنے میں سکشم ہے وہ بھی یود کا جواب اسی بھاشا میں دینے میں سکشم ہے اب سوچئے رکشا کے معاملے میں اپنی سینہ کے معاملے میں رشیا کو ایک سپر پاور مانا جاتا ہے رشیا وہ دیش ہے جو پوری دنیا کے دیشوں کو ہتھیار بیچتا ہے رشیا کی سینہ دنیا کی سب سے بڑی اور پروفیشنل سینہوں میں مانی جاتی ہے رشیا کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ایک سے ایک ہتھیار رشیا کے پاس ہے پھر بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یوکرین نے اتنا بڑا اولٹ پھر کیسے کیا تو اس کے پیچھے یوکرین اکیلے نہیں ہو سکتا یوکرین کی سینہ اکیلے اپنے دم پر رشیا کے خلاف یہ کارروائی کر ہی نہیں سکتی اور اسی کے لیے یوکرین کی سینہ کے پیچھے اصل میں امریکہ اور نیٹو دیشوں کی طاقت لگی ہوئی ہے یوکرین کو تمام ہتھیار اور پیسہ نیٹو دیشوں سے مل رہا ہے اور ان میں بھی امریکہ اس ید میں سب سے بڑی بھومکہ نے بھا رہا ہے پچھلے دھائی ورشوں میں یوکرین کو ید لڑنے کے لیے جو اٹھارہ لاکھ چونسٹھ ہزار کروڑ روپے ملا ان میں سے سات لاکھ کروڑ روپے اکیلے امریکہ نے دی ہے حالانکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آج امریکہ یوکرین کو مدد دینا بند کر دے تو یوکرین اس ید میں رشیہ کی سینہ کا سامنا کر نہیں پائے گا اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ یوکرین پرویش تو کر گیا رشیہ کی سیمہ میں آج یوکرین کے پاس تھوڑی طاقت تو آ گئی ہے لیکن کتنے دن تک یہ طاقت رہے گی یوکرین کی سینہ آخر کتنے دنوں تک لڑے گی کیونکہ ایک بہت بڑا پرشن چن یوکرین پر لگا ہوا ہے اور وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پرشن چن کا نام ہے ڈانلڈ ٹرمپ اگر امریکہ میں ہونے والے راشپتی چناؤں ہیں جو کہ نومبر کے مہینے میں ہونے والے ہیں بس اب سے دو ڈھائی مہینے کی بات ہے اگر امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ راشپتی کا چناؤں جیت گئے اور وہ راشپتی بن گئے تو پھر یوکرین کی جو طاقت ہے یہ لگ بھگ سماپت ہو جائے گی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ رشیا کے قریبی مانے جاتے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں اگر وہ آ گئے تو پھر یوکرین کے لیے امریکہ سے ہتھیار پانا پیسے کی مدد پانا پہلے جیسا نہیں رہے گا یہ مدد یا تو بند ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی یہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ جس یوکرین میں ڈھائی سال سے یدھ چل رہا ہے اس یوکرین نے اس بار اولمپک کھیلوں میں بارہ میڈل جیتے ہیں جن میں تین گولڈ میڈل ہیں جبکہ بھارت نے اولمپک کھیلوں میں صرف چھے میڈل جیتے ہیں جن میں ایک بھی گولڈ میڈل نہیں ہے تو یوکرین ایسا دیش جو یدھ میں لگ بھگ لگ بھگ اتنا سنگھرش کر رہا ہے ڈھائی سال سے تو بھی وہاں کے کھلاڑیوں نے تین گولڈ میڈل اس بار اولمپکس میں جیت لی یوکرین کی آبادی قریب پونے چار کروڑ ہے سوچئے پونے چار کروڑ کی آبادی والا دیش اور اولمپک کھیلوں کی میڈل ٹیلی میں یوکرین بائیسویں نمبر پر ہے جبکہ ایک سو پینتالیس کروڑ کی آبادی والا بھارت اس میڈل ٹیلی میں اکھتروے نمبر پر ہے اس لئے یوکرین کے کھلاڑیوں سے اگر کچھ سیکھنا چاہیے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یوکرین کے جو کھلاڑی ہیں وہ یدھ کے دوران لگاتار اپنی پریکٹس کرتے رہے ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی اور انہوں نے اولمپک میں اچھا پردرشن کیا اور اگر آپ دیکھیں یوکرین کی جو سینہ ہے اس کے پاس ہے لگ بھگ نو لاک کی سینہ یوکرین کی ہے اور رشیہ کی جو سینہ ہے وہ تیرہ لاک کی ہے یعنی رشیہ سے کافی چھوٹی سینہ ہے یوکرین کے پاس لیکن اس کے بعد بھی یوکرین اس بار اس گیم کو پلٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے